بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کے حوالے سے چونکہ پورے ملک کی فضا بنی ہوئی ہے اور ایک عبوا بھی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ان کو ماسک بھی دیں گے جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اج الحمدللہ اسی فیض القرآن ہائی سکول ریجسٹرڈ شینکہ نے اندر موجود ہاں الخدمت فاؤنڈیشن شینکہ نے زیر اعتمام تقسیم یونی فارمنا سلسلہ جاری ہے اسنا باقاعدہ آغاز اسی آج تے مدرسہ فیض القرآن سکول تو پہ کرنے میں تلاوت اس تے دعوت دینا برادر نو مانا کہ وہاں تلاوت نال آغاز کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع اللہ ایلہا آخر لا برهان لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ اس کے بعد میں آپ نے سر پرست اس کے بعد میں اپنے الخدمت فانڈیشن شنکا کے سر پرست استاد محترم مولان جابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے حوالے سے آ کر آپ سے مخاطب ہوں نحمد نسلی علی رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید وَتَعَوْنُ وَلَلْبِرْلِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوْنُ وَلَلْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ صدق اللہ العظيم الحمدللہ آج الخدمت فانڈیشن شنکا مستحق بچوں کی درمیان یونی فارم تقسیم کر رہی ہے مختلف سکولوں کے کل تین سو چھہتر طلبہ اور طالبات کے درمیان انشاءاللہ آج یونی فارم تقسیم ہوگا ہمیں اس بات پر بھی آج بڑی خوشی ہے کہ ہمارے محترم بھائی شفیق وہ بھی اس پروگرام میں موجود ہیں جو لوڈائی آسن کے ڈیرے کی جو شرکعہ ہیں ان میں سے ان کی ایک نمائندگی کرنے ہیں یہ وہ ساتھی ہیں جو الخدمت فانڈیشن کے کاموں کے اندر انتہائی دلچسپی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق ہے تو آج ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آج ہمیں اس بات پر بھی بڑی خوشی ہے اللہ تعالی جن ساتھیوں نے اس کے اندر مالی حصہ ڈالے ان کو بھی اجر اطاف فرمائے اور الخدمت فانڈیشن کی جو ذمہ دار ہیں برخصوص صدر برادر محترم مولانا علیہ سہر صاحب اور جرنل سیکٹری مولانا عادل شہزاد اور نائب صدر حافظ بلال اور حافظ شفیق وغیرہ انہوں نے اس یونی فارم کی خریداری میں اور اس کی پیکنگ میں اور دوسری خدمت کی اللہ تعالی ان کو بھی اجر اطاف فرمائے اللہ تعالی اس سلسلے کو اس خدمت کے سلسلے کو قائم و دائم فرمائے جو لوگ اس میں تعاون کرنے اللہ تعالی ان کو اس کا اجر اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالی ان کو اس کا اجر اطاف فرمائے